دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر آپ کے اپنے چینل پر چلیے بات کریں گے آج اپن محلوں کی راجستان کے پرمک محل اور حویلیوں کی اس کلاس میں اب آج ہم جاننے والے ہیں کچھ اور محل جیپور سے سمبندیت سبھی محل ہم نے پڑھ لئے تھے آج ہم جانیں گے کچھ اور محل چلیے دوستو بات کریں گے آج ہم ٹونک کی سب سے پہلے کس کی بات کریں گے ٹونک جو کی راجستان میں صدیت ہے اور ٹونک میں کون کون سے محل ہیں ان کی بات کرنے والے ہیں ٹونک میں آج ہم بات کریں گے ایک محل کی اور محل کا نام ہے مبارک محل کون سا محل مبارک محل مبارک محل جو ہے یہ ٹونک میں ہے اور اس محل کے سمبند میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اپن کو جاننی چاہیے تو ان چیزوں کی جانکاری میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں دوستو مبارک محل کا نرمان جو تھا وہ سوائی مادھو سنگ دیتیا نے کروایا تھا نرمان کس نے کروایا تھا اس محل کا نرمان کروایا تھا سوائی مادھو سنگ جی نے سوائی مادھو سنگ سوائی مادھو سنگ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور کب کروایا تھا دوستو سن انیس سو میں کروایا تھا انیس سو اسوی میں اس کا نرمان کروایا تھا اور یہ کس شیلی میں بنا ہوا ہے دوستو یہ اسلامی شیلی میں بنا ہوا ہے اسلامی شیلی اسلامی شیلی میں نرمیت یہ محل ہے اور اس میں کہیں تو بکرائید پر جو ہے اس میں اونٹ کی بلی دی جاتی تھی اونٹ کی بلی دی جاتی تھی اب نہیں دی جاتی ہے پہلے دی جاتی تھی یہاں پر اونٹ کی بلی اب جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں ہست لکھت گرانتوں کی پانڈو لپیاں بھی پرابت ہوئی ہیں کیا پرابت ہوا ہے یہاں ہست لکھت گرانتوں کی پانڈو لپیاں بھی یہاں پر پرابت ہوئی ہیں اور یہاں وسترگار میوزیم بھی ہے کون سا میوزیم ہے وسترگار میوزیم یا سنگرالیا کہہ دو میوزیم ہے تو یہ بات ہے ٹونک کے مبارک محل کی ٹونک کے مبارک محل کا نرمان دوستو کس نے کروایا تھا ٹونک کے مبارک محل کا نرمان کروایا تھا سوائی مادو سنگھ نے کب کروایا تھا ٹونک کے مادو محل کا نرمان مبارک محل کا نرمان جو ہے انیس سو میں سوائی مادو سنگھ جی کے دوارہ کروائے گیا تھا اسلامی سیلی میں یہ بنا ہوا ہے مادو سنگھ جی نے نرمان کروایا انیس سو میں اسی میں بنا ہوا ہے اسلامی سیلی میں بنا ہوا ہے اونٹ کی بلی دی جاتی تھی اور ہس لکھیت گرنثوں کا یہاں پر پانڈو لپیاں پرابت ہوئی ہے یہاں پر وسترگار میوزیم بھی ہے تو اس کے علاوہ دوستو اگر ہم ایک اور محل کی بات کریں تو یہاں پر ایک اور محل اس میں ہے ٹونک میں جس کو ہم بولتے ہیں سنہری کوٹھی اس محل کا نام ہے سنہری کوٹھی ہم کہہ دیں کہ یہ ایک حویلی ہے یہاں کی اور یہ جو حویلی ہے اس کا نرمان نواب وجیرودولہ نے کروایا تھا اور کب کروایا تھا اٹھارہ سو چوراسی میں اس کا نرمان کہا جائے کہ اس کا نرمان کس نے کروایا تھا وجیرودولہ جو تھے ایک وجیرودولہ انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا وجیرودولہ کھان کھان یا کھان انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا اور اٹھارہ سو چوراسی اسوی میں آسوری اٹھارہ سو چوئیس اسوی میں اس کا نرمان انہوں نے کروایا تھا اور یہاں یہ جو سنہری کوٹھی ہے اس کا نرمان وجیرودولہ نے کروایا تھا وجیرودولہ نے کھانے اور اٹھارہ سو چوئیس میں کروایا تھا اور یہ پرسید کس کے لیے ہے کانچ کی مینہ کاری کے لیے پرسید ہے کانچ کی مینہ کاری اس کے لیے یہ حویلی جو ہے وہ پرسید ہے اس کو بولتے ہیں سنہری کوٹھی اور سنہری کوٹھی کہاں ہے یہ پوچھا جائے تو آپ کو بتانا ہے سنہری کوٹھی جو ہے وہ ٹونک میں ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان وجیو دولہ نے وجیو دولہ کھان نے کروایا تھا اور یہاں پر کانچ کی مینہ کاری کے لیے یہ پرسد ہے اس کے بعد دوستوں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں اپن یہاں پر ہم جھانسی رانی کا محل ایک اور ہے جھانسی رانی کا محل جھانسی رانی کا محل یہ جھانسی رانی کا محل جو ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جائے کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جھانسی رانی کا محل جو ہے یہ بھی ٹونک میں استثت ہے تو ٹونک میں اور کچھ نہیں ہے ٹونک کے لیے آپ کو ایک یاد رکھنا ہے مبارک محل جس کا نرمان سوائی مادو سنگھ نے کروایا تھا انیسوں میں کروایا تھا اسلامی سیلی میں بناوایا ہے اونٹ کی بلی دی جاتی تھی ورطمان میں نہیں دی جاتی ہے ہست لکھی تگرنت ہے یہاں پر وسترہ گار میوزیم ہے اور سنیری کوٹی یہ وجید دلہ خان نے بنائی تھی اور اٹھارہ سو چوئیس میں بنائی تھی کانچ کی مینہ کاری کے لیے پرشید ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا اس کے علاوہ جھانسی رانی کا محل اگر پوچھا جائے یہ کہاں پر ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جھانسی رانی کا محل یہ ہے ٹونک کے اندر تو یہ سارے محل اور حویلی ٹونک سے سمبندیت تھی تو اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے وہ جو تھے وہ جیپور سے سمبندیت محل تھے اور یہ محل جو ہیں ٹونک سے ریلیٹڈ ہیں چلیے اب ہم آگے بات کریں گے کس کی اب ہم بات کریں گے بیرات کی یہاں پر بیرات کی بھی بات کری لیتے ہیں بیرات جو کی جیپور میں اس کو جیپور کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے شاید وہاں نہیں پڑھا تو بیرات یہ جو بیرات ہے یہ کہاں ہے دوستوں یہ جیپور میں ہے اور یہاں پر جو ہے پنچ محل ہے بیرات کا پنچ محل پرسید ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پنچ محل کہاں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پنچ محل جو ہے وہ بیرات میں ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان کروایا تھا مان سنگھ جی نے یہاں کے ساتھ سکتے مان سنگھ انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا اور اس کے علاوہ اپن یہاں کہیں یہاں پانچ چھتریاں ہیں کتنی چھتریاں ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے اس محل میں پانچ چھتریاں ہیں اور خواجہ صاحب کی درگاہ میں جانے اجمیر جانے سے پہلے یہاں پر راستے میں بیرات میں اکبر جو ہے یہاں پر وشرام کیا کرتے تھے تو یہ ہو گئے بیرات کی بات اب ہم بات کریں گے اجمیر کی اس کے بعد بات کرتے ہیں کس کی اس کے بعد بات ہوتی ہے اجمیر کی چلیے اجمیر چلتے ہیں چلیے دوستوں یہاں پر اجمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہے ایک شیش محل کونسا محل ہے یہاں پر شیش محل شیش محل کہاں پر ہے سوری اجمیر کی بات کر رہے تھے شیش محل تو آمیر میں ہے اس کی بات ہم کر چکے ہیں اس لئے میں اس کو نہیں بتاؤں گا بھی پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کی بات کی تھی اب ہم چل رہے تھے اجمیر کہ اجمیر میں اور کون کونسی چیزیں ہیں کون کون سے محل ہیں کون کون سی چھتریاں ہیں ان کی بات کرنے والے ہیں تو اجمیر میں ہمارے پاس ہے کون سا محل ہے اجمیر 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 میں اجمیر کے لئے ہمارے پاس دوستوں کوئی محل نہیں ہے ایک جہانگیر کا محل ہے جو کہ خاص ویسیس نہیں ہے تو اجمیر میں آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ جہانگیر کا محل جو ہے وہ کہاں پشکر اجمیر میں ہے بس اتنا سیاد رکھیں اجمیر کی بات کریں گے تو اجمیر میں جہانگیر محل ہے کون سا محل ہے جہانگیر محل اور یہ جہانگیر محل ہے کہاں یہ ہے پشکر اجمیر میں پشکر میں اور اجمیر کے سمبند میں کوئی وشیس بات ہمارے پاس محلوں کے سمبند میں نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستوں ہم بوندی میں کہاں چلتے ہیں بوندی اب یہ بوندی میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یا پھر ہم رینڈم لی چلتے ہیں اب چلو بوندی کو چھوڑو اپن رینڈم لی محل کا نام پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہاں استیت ہے اس کو اپن ویسے دیکھ لیتے ہیں تو چلو ہم بات کرنے والے ہیں اب کون سے محل کی محل کا نام ہے دوستوں سکھ محل کون سا محل ہے سکھ محل یہ سکھ محل ہے کہاں سب سے پہلے اس کے بارے میں اس کے ستان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تو سکھ محل جو ہے یہ بوندی میں ہے سکھ محل کہاں ہے بوندی میں ہے اور یہ جیت ساگر جھیل جو ہے بوندی میں جیت ساگر جھیل وہاں پر استطح ہے جیت ساگر جھیل جیت ساگر جھیل جو کی بوندی میں استطح ہے وہاں پر یہ محل ہے اس کا نرمان ویسنو سنگھ جی نے کروایا تھا اس کا نرمان جو ہے وہ وشنو سنگ جی نے کروایا تھا وشنو سنگ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور یہ محل جو ہے پراشین بھتی چتروں کے لیے پرسید ہے کس کے لیے پرسید ہے پراشین بھتی چتروں کے لیے پراشین بھتی چتروں کے لیے پرسید ہے کونسا محل سکھ محل اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ محل کی اور اگلا محل ہے الور میں استحت ہے جو کون سا سلی سیڈ سلی سیڈ سلی سیڈ جو ہے یہ حویلی یا محل کہاں پر ہے دوستو یہ ہے الور میں کہاں پر ہے یہ یہ ہے الور میں اس کو یلو کلر سے ہی چلنے دیتے ہیں الور میں استحت ہے یہ اور مہاراجہ وینے سنگھ نے اس کا نرمان کروایا تھا کس نے کروایا تھا مہاراجہ وینے سنگھ جو کی یہاں کے شاشک تھے وینے سنگھ جی نے مہاراجہ وینے سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا اپنی رانی کے لئے کس کے لئے کروایا تھا اپنی رانی کے لئے انہوں نے اس محل کا نرمان کروایا تھا سلی سیڈ ایک جھیل بھی ہے اور وینے ویلاس پلیس سٹی پلیس کا نرمان بھی یہیں پر جو ہے نا وینے ویلاس پلیس وینے ویلاس پلیس وینے ویلاس پلیس اور اس کے علاوہ سٹی پلیس کا نرمان بھی سٹی پلیس سٹی پلیس کا نرمان بھی وینے سنگ جی کے دوارہ ہی کروایا گیا تھا اس کے علاوہ دوستو الور میں اور بات کریں تو اپن الور میں اپن اور کلر سے بات کرتے ہیں چلو یہاں سے بلیو کلر اٹھاتے ہیں یہاں پر ایک سریس کا پلیس بھی ہے کونسا سریس کا پلیس سریس کا پلیس جو ہے یہ بھی الور میں سٹیت ہے یہ بھی الور میں سٹیت ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس میں الور کے مہاراجہ جے سنگ نے کس نے مہاراجہ جے سنگ نے کروایا تھا مہاراجہ جے سنگ الور کے مہاراجہ جے سنگھ نے اس کا نرمان کریا تھا ڈیوک آف ایڈنبرگ کی یاترہ کے لئے کون تھے ڈیوک ایڈنبرگ ایڈنبرگ کی یاترہ کے دوران یہاں پر اس کا نرمان کروایا تھا اس محل کا تو سریس کا بیلیس الور میں ہے مہاراجہ جے سنگھ نے اس کا نرمان کروایا تھا اور ڈیوک ایڈنبرگ کی یاترہ کے دوران اس کا نرمان الور میں انہوں نے کروایا تھا اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں جوگی محل کی چلیے اگلی سلائٹ پر چلتے ہیں جوگی محل کے لیے تو یہاں پر یہ جو جوگی محل ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کون سا محل ہے محل کا نام ہے دوستو جوگی محل اس جوگی محل کا نرمان کس نے اور کب کروایا تھا اور یہ ہے کہاں دوستو یہ سوائی مادھوپور میں ہے کہاں پر ہے سوائی مادھوپور سوائی مادھوپور میں یہ محل ستیت ہے اور یہ جو ہے نا رننثم بھور ونیجیو ابھیارنے میں ستیت ہے کہاں پر ہے رننثم بھور رننثم بھور ونیجیو ابھیارنے میں ونیجیو ابھیارنے میں یہ جوگی محل ستیت ہے اور یہ ایک تالاب کی کنار ہے اس طالعب کا نام ہے پدم طالعب پدم طالعب کے کنارے پر یہ محل بنا ہوا ہے جوگی محل آپ سے پوچھا جائے کہاں ہے تو جوگی محل سوائی مادھوپور میں ہے رننتم بھور ونے جیوہ بھیارنے میں استدھت ہے اور پدم طالعب کے کنارے پر استدھت ہے اس کے بعد دوستو ایک دوسرے محل کی بات کریں دوسرا محل ہے جنہ محل جنہ گڑ نہیں ہے جنہ گڑ بی کا نیر میں ہے یہ جنہ محل ہے یہ جونہ محل جو ہے نا یہ دنگرپور میں ہے کہاں پر ہے دنگرپور میں ہے اور اس کا نرمان جو تھا راول ویر سنگھ دیو نے کروایا تھا راول ویر سنگھ دیو راول ویر سنگھ دیو راول ویر سنگھ دیو نے اس کا نرمان کروایا تھا دوستوں اور یہ جو ہے دھن ماتا پہاڑی پر بنا ہوا ہے کہاں بنا ہوا ہے یہ دھن ماتا پہاڑی دھن ماتا پہاڑی پر یہ محل استحت ہے اور ہے کہاں یہ پر دونگرپور میں ہے دونگرپور میں جونا محل ہے راول ویر سنگھ دیو جی کے دوارہ اس کا نرمان کرائے گیا تھا دھن ماتا پہاڑی پر یہ محل استحت ہے اس کے بعد دوستو دونگرپور میں ہی ایک محل اور ہے جس کو ادھے ویلاس پلیس کہا جاتا ہے ادھے ویلاس پلیس ادھے ویلاس پلیس جو ہے یہ یہاں کہاں پر ہے ادھے ولاس پیلس یہ ہے دنگرپر میں کہاں ہے دوستو یہ ہے دنگرپر میں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہاں پر اس تحت دنگرپر میں کہاں ہے گےب ساگر جھیل کے کنارے ہیں گےب ساگر جھیل کے کنارے گےب ساگر جھیل کے کنارے یہ جو ہے اس citت ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجمیر میں ایک پشکر جگہ ہے وہاں پر ایک محل اور ہے جس کو اپن بولتے ہیں مان محل ایک محل یہ اور دیکھ لو یہ محل کون سا ہے یہ محل ہے مان محل مان محل ہے کہاں مان محل ہے پشکر میں اور پشکر یعنی کی اجمیر میں اجمیر میں یہ محل ہے اور یہ جو ہے پشکر جھیل کے کنارے ہی ہے کہاں پر ہے پشکر جھیل کے کنارے پشکل جھیر کے کنارے پر یہ محل استیت ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اجمیر کے شاشک مان سنگ جی نے مان سنگ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا مان سنگ جی کون مان سنگ جی پرتھم کون سے مان سنگ جی پرتھم نے اس کا نرمان کریا تھا ورتمان میں یہاں ایک ہوتل سنچالت ہے یہاں پر کیا ہے ورتمان میں یہاں پر ایک ہوتل سنچالت کیا گیا ہے اس کے بعد اپنے چلتے ہیں کہاں پر کرولی کرولی میں کیا ہے کرولی میں ہے ہر سکھ محل کون سا محل ہے دوستو ہر سکھ محل ہر سکھ محل کہاں ستھت ہے ہر سکھ محل ستھت ہے کرولی میں کرولی میں چندن کے ورکشوں کے لیے پرسید ہے یہاں پر جو مکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر چندن کے ورکش ہیں چندن کے ورکشوں کے لیے پرسید ہے اور یہ اس کا نرمان جو کروایا تھا وہ کس نے کروایا تھا کرولی کے مہاراجہ تھے ہربکشپال انہوں نے ہربکشپال جی نے اس کا نرمان کروایا تھا یہ سکھ ساغر محلی آدھ رکھنا ہے تو جوگی محل کہاں ہے جوگی محل سوائی مادھوپور میں ہے رنطب اور ونی جیو ابھیارن میں استیت ہے ادم تالاب کے کنارے استیت ہے جونہ محل جونہ محل دنگرپور میں ہے راول ویر سنگھ دیو جی نے اس کا نرمان کروایا تھا دھنماتا پاڑی پر استیت ہے اور ادھے ویلاس محل کی بات کریں یہ دنگرپور میں ہے گیب ساگر جھیل کے کنارے استیت ہے اور مان محل کی بات کریں تو یہ پشکر اجمیر میں ہے پشکر جھیل کے کنارے ہے مان سنگھ جی پرثم نے اس کا نرمان کروایا تھا ہرسک محل کی بات کریں تو یہ کرولی میں ہے چندن ورکشوں کے لیے پرسید ہے اور ہر بکش پال جی نے اس کا نرمان کریا تھا جو کی کرولی کے ساتھ سکتے چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں آج محل اور یہ حویلیاں اپن پوری کمپلیٹ کری لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کس کی رین بسیرہ رین بسیرہ رین بسیرہ بھی ایک دوستوں محل ہے اور یہ محل کہاں ہے یہ جہلا وارڈ میں ہے کہاں پر ہے یہ محل جہلا وارڈ میں ہے اور کسن ساگر جھیل کے کنارے ہیں کسن ساگر کسن ساگر جھیل کسن ساگر جھیل کے کنارے ہیں یہ جھیل کے کنارے چلو پوری بات لکھ لیتے ہیں کسن ساگر جھیل کے کنارے یہ استحت ہے اور دوسرا دوستو یہاں پر یہاں لکڑی کا ایک وشیرہ بنا ہے لکڑی لکڑی کا وشیرام گرہ وشیرام گرہ یہاں پر ہے اور یہ حلنکی دو ہزار بارہ میں لکڑی کا جو یہ وشیرام گرہ تھا دو ہزار بارہ میں ہم کہہ سکتے ہیں بارہ بارہ دو ہزار بارہ دیکھو تاریخ سنیوغ دیکھئے بارہ بارہ دو ہزار بارہ کو یہاں پر آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے سے آگ لگنے سے یہ है نسٹ ہو گیا تھا بارہ 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 سنیوغ دیکھئے بارہ بارہ دو ہزار بارہ میں یہ لکڑی کا وصرامگر ہے جو ہے وہ نسٹ ہو گیا تھا لیکن یہ لکڑی کا وصرامگر ہے کہاں سے آیا تھا اور کون لے کے آیا تھا اس کی بات کریں تو یہ دہرہ دون کے ون شودھ سنسطان دوارہ نرمیت تھا دہرہ دون کے ون شودھ سنسطان ون شودھ سنسطان دوارہ نرمیت اس کے دوارہ اس کا نرمان کروایا گیا تھا اس کے دوارے یہ نرمیت تھا اور 19 میں ہوا کیا 1936 میں کب 1936 میں لکھناو میں ایک پردرشنی لگی تھی لکھناو میں ایک پردرشنی لگی تھی اور اس میں دہرادون کے ون شوہد سنسطان دوانا اس لکڑی کے وسرام گرہ کو وہاں پر لائے گیا تھا جالاوار کے شاشک کون تھے اس میں بھوانی سنگ جی بھوانی سنگ جی جالاوار کے شاشک تھے اور وہ جو ہے وہاں سے اسے خرید کر لے آئے لکڑی کے اس وشرا مگرہ کو خرید کر لے کے آئے اور انہوں نے کسن ساگر جھیل جو ہے اس کے کنارے اس کو اسطحپت کر دیا تھا اور بارہ بارہ دو ہزار بارہ کو آگ لگنے سے یہ نسٹ ہو گیا ہے رین بسیرا کیا ہے رین بسیرا جالا وارڈ میں ہے کسن ساگر جھیل کے کنارے ہے لکڑی کا ایک وشرا مگرہ ہے جو بارہ بارہ دو ہزار بارہ کو آگ لگنے سے نسٹ ہو گیا دہرہ دون کے ون شود سنستان دوارہ یہ نرمیت کیا گیا تھا اور لکھناو میں ایک پردرشنی لگی تھی اس پردرشنی میں اس کو یہاں پر رکھا گیا تھا اور جو اس سمیت جھالاوڑ کے شاہ شکتے بوانی سنگھ جی وہ اس پردرشنی میں گئے تھے انیس سو چھتیس میں اور وہاں سے اس کو خرید کر لائے تھے اور کشن ساگر جھیل کے کنارے اس کو ستھاپیت کر دیا تھا ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد اگلے ایک محل کی بات کرتے ہیں ابھیڑا محل کون سا محل ہے ابھیڑا محل ابھیڑا محل یہ ابھیڑا محل کہاں پر ہے یہ ابھیڑا محل جو ہے یہ کوٹا میں استحت ہے کہاں پر استحت ہے کوٹا میں اور یہ چمبل ندی کے کنارے پر ہے چمبل ندی کے کنارے چمبل ندی کے کنارے پر یہ استحت ہے اور یہاں کرنی دیوی کا مندیر ہے کس کا مندیر ہے کرنی دیوی جی کا مندیر یہاں پر ہے یہ اب بھیڑا محل جو ہے وہ کوٹا میں یاد رکھنا ہے چمبل لدی کے کنارے ہے کرنی دیوی جی کا یہاں پر مندیر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کھیتڑی محل کی کھیتڑی محل ادھر ہی کر لیتے ہیں جگہ پڑی ہے اپنے پاس کون سا محل کھیتڑی محل اور کھیتڑی اپنے کو پتا ہے کہاں ہے کھیتڑی پہلے جنجنوں میں تھا اور اب الگ سے جلا بن گیا تو یہاں پر کھیتڑی محل جو ہے یہ کھیتڑی میں ہے یہاں پر پلانی میں استطعت ہے پلانی میں جو کھیتڑی ہے وہاں پر یہ محل استطعت ہے اور یہاں کے مہاراجہ بھوپال سنگھ نے اس کا نرمان کروایا تھا بھوپال سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اس کے لئے کا اور اس محل کا یہ ان کا گریشم کالین وسرام ہیتو کرنے کے لئے گریشم کالین وسرام ہیتو انہوں نے اس کھیتڑی محل کا نرمان کروایا تھا اور اس کھیتڑی محل کو شیخہ وٹی کا ہوا محل بھی کہا جاتا ہے یہ لائن ایمپورٹنٹ ہے شیخہ وٹی کا ہوا محل شیخہ وٹی کا ہوا محل کسے کہا جاتا ہے یہ لائن ایمپورٹنٹ ہے تو کھیتڑی کے محل کو شیخہ وٹی کا ہوا میل کہا جاتا ہے اور یہاں پر لکھناؤ جیسی بھول بھولیا بھی ہے یہاں پر بھول بھولیا بھی ہے بھول بھولیا لکھناؤ جیسی بھول بھولیا ہے شکھاوٹی کا ہوا میل کسے کہا جاتا ہے کھیتڑی کے میل کو کہا جاتا ہے پلانی میں ہے اور یہ جو بھوپال سنگ جی جو ہیں انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا کھیتڑی میل کھیتڑی جو پلانی میں ستت ہے اور جنجنو میں ستت ہے یہ کہ سکتے ہیں اس کا نرمان بوپال سنگھ جی نے کروایا تھا شکھاوٹی کا ہوا محل کہلاتا ہے یہاں پر لکھنو جیسی بھول بھولیا بھی ہے چلیے نیکسٹ آگے بات کرتے ہیں اب ہم دوستوں اگلے محل پر پہنچتے ہیں اور اگلا محل ہے ہمارا کونسا ایک تھمبیا محل کونسا محل ہے ایک تھمبیا محل ایک تھمبیا یعنی کہ ایک تھمبے پر ایک تھمبیا محل یہ ایک تھمبیا محل کہاں پر ہے دوستوں یہ محل ہے ڈنگرپور میں کہاں پر ہے یہ محل ہے ڈنگرپور میں اور گیب ساگر کنارے ہے گیب ساگر جھیل کے کنارے ہی ہے گیب ساگر جھیل گیب ساگر جھیل کے کنارے پر یہ استعت ہے اور یہ ادھے ویلا سراج پرساد میں استعت ہے یہ لائن ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور نرمان مہاراول سیو سنگھ نے اپنی ماتا گیان کنوری کی سمرتی میں کروایا تھا نرمان کس نے کروایا تھا نرمان کروایا تھا شیو سنگ جی نے اور کس کے لئے نرمان کروایا تھا اپنی ماتا گیان کنوری کی سمرتی میں اپنی ماتا گیان کنوری گیان کنوری کی سمرتی میں اس کا انہوں نے نرمان کروایا تھا اور اسے شیو گیانیشور شیوالے بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد دوستوں اگر ہم بات کریں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور محل کی بات کر لیتے ہیں دوسرا محل ہے فتح پرکاش محل کونسا فتح پرکاش محل فتح پرکاش محل جو ہے یہ کہاں پر ہے فتح پرکاش محل جو ہے دوستو یہ چطوڑ گڑ میں ہے کہاں پر ہے چطوڑ گڑ میں چطوڑ گڑ چطوڑ گڑ میں یہ فتح پرکاش محل ہے اور مہارانہ فتح سنگھ نے اس کا نرمان کروایا تھا مہارانہ فتح سنگھ جی فتح سنگھ جی نے فتح سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور ورطمان میں جو ہے یہ ایک راج کیے سنگرہ لیا ہے ورطمان میں کیا ہے راج کیے سنگرہ لیا ہے تو آج کی اس کلاس میں اپنے اتنے ہی یہ محل پڑھیں گے ایک کلاس اور ہماری محلوں کی بنے گی اس کے بعد یہ محل ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو راجستان شکشک بھرتی ہو یا راجستان سی سمبندیت کوئی بھی بھرتی ہو ان سب ہی پرکشاں میں اگر ہم راجستان کلاس سنسکرتی کی بات کرتے ہیں تو محلوں اور حویلیوں کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک کلاس پہلے ہو چکی ہے یہ دوسری کلاس ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ پلیلیسٹ میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو راجستان جی کے نام کی پلیلیسٹ ملے گی وہاں پر یہ سارے ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کرا دیے جائیں گے کرا دیے گئے ہیں ان کو دیکھیں انجوئی کیجئے اور اپنے سپنوں کو ساکار کیجئے